ہیلو پرینٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سین این مامس پر بلوگ تو کیسے آپ سب آئی ہو آپ سے بچے ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں مست ہوں اور ٹھنڈی کے مجھے لے رہی ہوں مطلب مجھا کیا سجا ہے تو سارے کام تیتر بہتر ہو جاتے ہیں پانی چھونے سے بڑا ڈل لگتا ہے کہ پانی چھویں گے ٹھنڈی لگے گی پانی والا کوئی بھی کام کرنے اس پہلے دس بار سوچنا پڑتا ہے تو یہ مسین میں باہر جو رکھی آئی رات میں میں تھوڑا سا سلائی کا کام بچا ہوا زمینہ تو وہی کر رہی تھی رات میں نے مسین اندر ہی چھون دی تھی تو اس کو باہر نکال کے آئی اور تو بنانے میں مولی کے پراتے بہت ساری مولیاں لے کے آئی تھی مارکٹ سے تو ان کو پہلے پیل کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں ان کو قردو کش کروں گی تب تک میں آپ لوگ کو ایک سٹوری سناتی ہوں اپنے ہی لائپ کی بات یہ ہے کہ میں اس ٹائم پہ نا کالیج میں پڑھتی تھی تو کالیج جایا کرتی تھی تو میری ایک پرینڈ ہے اس کے بال جب سے اس کا برت ہوئے نا تب سے بھی دم براؤن 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 ہے مطلب کافی براؤن کلرکی ہے تو اچھے دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کے لئے تو نیچرل ہی تھا اس کے بال دیکھنا اور اس کا انویشن میں اس سے ایک لحظ آنگے تھی اور اس کی روست تھی وہ تو اس کو لے کے آئی تھی میں انویشن کے لئے فرس ٹائم ریوہ تو نا میں جب باہ پر جا رہی تھی تو ایک چوراہ ملا چوراہے کے پاس اس لوگوں نے اتنا جور سے کمنٹ کیا تو دیکھو انگریج انڈیا میں اس کلر کے بال ہونا لب جو عجیب بات ہے بڑت اس کی جیسے فورن کے لوگوں کے ہیئرز نہیں ہوتے اس ٹائپ کے ہیئرز سے تو آئی مجھے نا اس کی بڑی یاد آ رہی تھی کہ کیسے اس کے بالوں کا مطلب اس ٹرے سے کمنٹ ملا تھا تو دیکھو انگریج ایسے کر کے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی جو آگئی یہ بات یار تو ہم لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا پھر ہو گیا وہ کولی جانے لگی ڈیلی تو سب لوگ کے لئے نیچرل ہی ہو گیا کہ وہ اس کی بھارت رہے ہیں براچ کل کے جوانے میں تو دیکھئے لوگ کوتا بن جاتے ہیں ملوں کلر کرا کے گرین کلر کرواتے ہیں کوئی اورنز کرواتے کوئی ایلو کرواتے ہیں میں کوئی سب اچھا نہیں لگتا تو دیکھیں میں نے امینہ میں آپ لوگ کو ایک چیز اور بتاؤں ڈان کو گیس کا پروبلم ہے میرے بیٹے کو پھٹ میں گیس کا پروبلم ہے جب سے اس کا بارت ہوا ہے تب سے تو ایک آنٹی نے مجھے دوائی بتائی تھی جو مولی کا رس جو ہوتا ہے نا تو قدو کس کر کے اس کو نیچوڑ لوگ جوڑ کے ہم لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں تو اس کا میں ریوز کروں گی اس مولی کے جوز کا پر کروں گی میں پہلے اس کو اچھی کرے سے چھان دوں گی پھر اس مولی کے جوز میں نا آجوائن ہوتی ہے نا آجوائن کو چوبیس گھنٹے کے لیے اس میں بھگا دوں گی نا تو چوبیس گھنٹے بھگی رہے گی اس کے بعد اس کو چھان کے دھوٹ نہیں لگنے دینا اس میں ڈو تین دن گھر کے اندر یہ پیپر میں رکھ کے اور اس کو سکھا لوں گی میں جب وہ اچھی طرح سے سوچ جائے گی تو اس کو مکسر میں پیس کے اس میں کھالا نمک ملا کے اور اس کو ایک چھٹکی روچ کے لاؤں گی تو کہتے ہیں اس سے گیس کا پربلیم ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں بھی گو رہی ہوں اور یہ مولی کے پراتے پھر بن جائیں گے ساتھ ساتھ اس کا جو جوز ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں ڈیوز آ جائے گا تو یہ مولی کے پراتے بنانے کے لیے میں نیکت دوکس کر لیا ابھی میں نہائی نہیں ہوں اور یہ ساتھ سیبیں گے بھی کروانے گئے تھے اس ٹائم کے ویڈیو ہے یہ جب گھر میں رہتے ہیں تو ویڈیو بنا نہیں پاتی میں کیونکہ یہ تھوڑا تھا کچھ کچھ کرنے لگتے ہیں ویڈیو بنا رہی ہوں ٹائم پاس کر رہی ہوں چلے گئے جیسے تو اپنے شکا بنانے کے ساتھ ساتھ سی ارکل لیتی ہو ہرنان ہے ایک اور کام بچیا ہو تھا میرا کی جو ایکس طرح ادھرک آ جاتے تھے تو میلے پاس ٹریض تو ہے اس کے شکل رکھے ایک دن جو سوکے سوکے ادھرکتے ہیں سارے ادھرک میں لے جا کہ چھتوں نہ لائی دو تین دن وہ چھت پر پڑے رہے خاصا جو کھامو رکھا ہے تو اسے درک کو نا میں مچے سے چوک گیا تھا نا تو اس کو نا مکسر کے بار میں پیس رہے ایسا لگ رہا تھا مکسر اتنا کڑ 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 آ رہا رہا تھا مکسر ٹوٹر جائے گا اور بھگوان کا بھلا ہو مکسر بچ گیا اور یہ چھنی مباری اس سے تھالی دیا میں بلی چل ہو گیا تھالی میں ہی رکھتے ہیں تیم بار میں چھان گئی تو اس کا میں پیوڈر بنا لوں گی نا اندرک کا تو پھر یہ پیوڈر مجھے چائے بنانے کے کام آئے گا آپ لوگ کے پاس بھی اگر بیسٹر ٹھٹر اترک ہو ایکسٹر اترک رکھتے ہیں پھر اس کو دوکٹر کھنا لی ایکسے سے اس کا پیوڈر بنا لی سردی چاہتے دکھان میں اگر ایسی بھی چائے میں ایک دیو چکتی ڈال کے بنا چاہے اور ملی چاہ سے بھی جانے گا تو کر کے دیکھنا آپ لوگ ہیسے ناوان سالے جیسا کچھتے ہیں ہیسے رسول کر دیا تو یہ مینا ہدرا کے پیس رہا ہے ہم میں اس کو کسٹیل کے کنٹینر میں چھوٹے سے ڈبے میں اس کا پیوڈر بھر کے اور اسٹور کر کے رکھ دوں گی جب بھی میں پاس ادرا کب لیول نہیں ہوگا تو میں اس پیوڈر کا یوز کر لیا کروں گا اب اس کے بعد یہ بات دورتیں جو بھی تھوڑے بہت پڑے ہیں تو سب کچھ دھل دل کے اور میں جاؤں گی میں نہاں میں پیوڈر اور چٹو بناوں گی ملی کا اگر ہو سکا تو بیڈیو بناوں گی پر میں بیڈیو بنا نہیں پائی تو اس کے لئے سواری اور یہ دیکھئے میں نہاں وہاں کے جو بھی کھانا پینا ہو چکا ہے کھانا پیناونے کے بعد کچھ برطان ہے ابھی دھونے کے لئے میرے پڑے ہوئے ہیں تب تک نہ وہ آئے ہیں آٹے اس کے آئے ہیں آٹا جی تو آٹا جی کو تھوڑا چھلنے سے چھان کے ہمیں ڈبے میں بھار دیتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں ہمیں 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 سر جب پیس کے آتا ہے آتا میں اس کو چھان کے ہی سٹور کرتی ہوں کہ بس کب سے نکالو آٹا کو تھو روٹیاں مانا چھننے کا جھنجہ ٹو نہیں رکھتی اور کبھی کبھی امرجنسی میں مانے لیے زلدی ہے تو ایسے بھر دیتی ہوں چھانتے رہتی ہوں دیکھیں کیسے میرا پورا ہاں آٹا آٹا ہو گیا اور جگہ نہیں بس تھی تو میں چارہ طرف سے اپنی فنگر سے پیر سپریس کر کر کے کر کر کے جگہ بنا دیتی ہوں سارا آٹا جیسٹ کر دیتی ہوں دوسرے ڈبے بھرنے کی جھنجہ نہیں رکھتی دوسرے ڈبے بھرنے کی کام آئے گا 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 ڈبے بھرنے کی کام آئے جدان بناتا ہے نا تو گیس تھوڑی گندی ہو جاتی ہے تو گیس کی سفائی کر رہی ہوں روم کی پوری سفائی کروں گی ایک تو روم ہی ہے یا نا تو سافر سفائی کروں گی بہتر نہ تند ہوں گی اس کے بعد پھر کانا بناوں گی موسیقی 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 موسیقی